موسیقی ہاتھ تیرا جادو جونا بود پشاک سب نکال دیں گے در اور خوف کے سائے میں گھرے کئی گاؤں ایک کے بعد ایک غائب ہوتے یوک ایسا چھوٹا لے گئے کتنے لوگ آئے پہنے تیسا لیسا وہ ہی نہیں بچے گا اس گاؤں میں دیکھ لینا سب کے سب مارے جائیں گے بھیڑکا نہ تو کوئی چہرہ ہوتا ہے اور نہ ہی اپنی کوئی سوچ اسی لیے کچھ شاتر لوگ اس بھیڑ کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہاگتے ہیں اپنے سوارتھ کے لیے کبھی دھرم کبھی جاتی تو کبھی پرتھا کے نام پر ڈر دکھا کر اور ڈر کے یہ بھیڑ کچھ بھی کر بیٹھتی ہے اسے نہ تو کانون اور ویوستہ کی فکر ہوتی ہے اور نہ ہی انسانیت کی آج کا ہمارا ایک ایس ایک ایسا ہی ماملہ ہے بھیڑ کی آڑ میں سوارتھ کی روٹیاں سیکھنے کا ساہم ہم را بچہ ڈھونڈوا دیجئے ساہم بہتی ساہم ساہم یہ امرہ دیپکوہ ہر سوارت سے گھر نہیں ہے ساہم کاؤ میں کوئی دیکھا ہے اس کو پوچھیں آپ کاؤ میں تا سب کے سب بہرا گئے کہتے پیساچ اٹھا لے گئے اس کو پیساچ پیساچ نہیں ہے یہ پیساچ نہیں ہمارے بھائی کو کھا گئی ہے کھون پی دیا گئے اس کا فیصلہ آپ کی جے سپنجی ہم نے کچھ رہے گیا ہم نے کچھ رہے گیا اور نہیں دیں گے لوگوں کا بلیدان اس گاؤ کو مخت کرا دیں گے پیساچنی سے ہم نے کچھ رہے گیا ہم نے گاؤ میں پہلے بھی چھ ساتھ لڑکا گائب ہوا رہا تب ہوں سب اہی کہہ رہے کہ پچھاس اٹھا لے گئے ان کو دیپک سے پہلے بھی آپ کے گاؤں میں چھ ساتھ لوگ گائب ہوا ہے ہمارے پاس تو کوئی پولیس کمپلیٹ نہیں کیا نام ہے آپ کے گاؤں کچھ ریلی کچھ وہاں سے کبھی کوئی ریپورٹ نہیں آتا وہاں کے ساتھ میں بڑے ہی دبنگ ہے گاؤوالے کو ساتھ ملکری ماملا نپٹا دیتے ہیں بڑے ہی دعا صحیح ہم اپنا نیڈے سودنے سے پہلے آپ لوگوں کی رائے جاننا چاہتے ہیں آپ لوگ کیا سجا دینا چاہتے ہیں اس ڈائن کو صح زندہ جالہ دے اس ڈائن کو ہاں ہاں ہم میرے کچھ نہیں بڑے ہی دعا آج بھی سارا کا عوچ جھوٹا ہے ماملان نپتہانے کے لیے سر بیٹائن کو اس آج بلوانے کے اپراث کی سچا سنانے ہمارا کام کرنے تو برنا تمہیں بھی ساتھنے جائیں گے برنامار سمجھے گے جو تو بھائیو دماغ کا موٹر جل گیا تم لوگوں کا دماغ کا نہیں کر رہا ہے تم لوگوں کا آگ جوڑ کر کے مافی مہقے دروہ ساہم ساہم دلیو مافی مہ کے بھڑک رہن کے نمشکل بھیک آپ کون اس گاؤں کا سکھے خن ساہم بدیا سنگھ سر پنچ یہ بل لو ڈا ٹکو ٹکوڑ دیکھ رہا دروہ ساہم کو جا چاہ پانی کندی دام کر سب لوگوں کے لئے چاہ پانی نہیں چاہیے جواب جائیے یہ کیا ہے سریاں اس گاؤں میں قانون نام کی چیز ہے یا نہیں دروگا صاحب ہے بلکل ہے اب دائن کی لئے کیا قانون ہے یہ آپ بکواس کر رہے ہو صحیح بول رہے ہیں صاحب دائن ہے یہ دائن چھ سات لوگوں کو پچاس کو کھلا چکی ہے صاحب گاؤں سے چھ سات لوگ غائب ہو گئے اور تم نے اختانے میں رپٹ نہیں لکھائی چلیے ہم لکھوا دیتے آپ کے پاس آگر کی رپٹ تو آپ ہمارے گاؤں میں آتے تو کیا کرتے وہی تو کرتے نا جو ہم کر رہے ہیں بھائیو بولو بولو اپنی آنکھوں سے یہ اندووشواس کا موڈیاں بھی ہٹا لو کسی میں تم سب کی بہتری ہے ورنہ ہم سے بہتر کوئی نہیں ہوگا تم سب کے لئے بتا رہے ہیں سیاہ کہ رہے ہیں دروگا بابو سب صحیح کر رہے ہیں نا آپ تو کانون کا جیو گھما کر چلے جائیں گے بعد میں ہم گاؤانوں کو اس پیشاشننی کا پرکوب سے کون بچائے گا یہ تو ہمیں ہی چلنا پڑے گا صحیح کر رہے ہیں یہ دائن ہے اور اسی کے بجے سے ہو رہا ہے سب یہ یہاں سے جائے گی تب ہی تو دائن کا پرکوب بٹے گا اسے چلا جیں گے اسے پیشے ہر جاؤں کانون کو اس کا قیام کرنے دو ہر جاؤں پیشے جاؤں آج بھی ہمارے دیش کے دور دراز علاقوں میں ایسے کئی گاؤں ہیں جہاں سے پولیس ٹیشن کوسوں دور ہیں اور جب بھی جہاں بھی کانون ویوستہ سے دوری بڑھتی ہے تو وہاں چلتا ہے جنگل راج لیکن ایسا کیوں ہے کیا مطلب ہے اس کا اگر ہمارے اردگرد پولیس نہیں ہوگی تو کیا ہم انسان سے حیوان بن جائیں گے لیکن کجریلی گاؤں میں بھی ایسا ہی ہو رہا تھا سات نوجوان غائب ہوئے تھے اور لوگ اپنا اندھوشواس کا ڈھول بجا رہے تھے لیکن یہ سات نوجوان غائب کیوں ہوئے تھے اور کیا وہ ابھی جیویت تھے چندن میری پرنسپل صاحب سے بات ہو گئی ہے اس گاؤں میں کوئی پولیس چوکی نہیں ہے اس لئے ہم ٹیمپریری بیسیس پہ اسی سکول سے آپریٹ کریں گے ہوگے سب بھٹھالو اس کو پاسا جو اسے جلانے چاہ رہے تھے ان کا کیا کرنا ہے اٹھالیں سب کو کس کس کو اٹھا کے لاؤں گے گاؤں کے آدھے سے زیادہ مرد اس بھیڑ میں شامل ہیں ہمارے پاس سٹرنٹھ کم ہے اور بھیڑ پاگل بیکار میں فائرنگ کرنے پڑے گی ہاں ویسے جندر میں نے شہر سے اور فورس موگانے کا انظام کر لیا لیکن جب تک نہیں آتی ہمیں بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہوگا لیکن سب سے پہلے ہمیں اس کیس کو سولپ کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس عورت کی حفاظت کرنے کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں قوم والے پھر سے اسے جلانے کی کوشش نہ کریں صرف 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 آپ ہمارے مہمانے آپ کی سیوہ کرنا ہمارا فرز ہے آپ سے ایک نیویدن تھا وہ شرمی کو جلانے کا فیصلہ ہمارا نہیں تھا گاؤ والوں کا تھا اب کھانے پینے کا سب کچھ کا انتظام ہم کر دیں گے بس آپ اس سیوہ کو یاد رکھئے گا گنیوار ہم اپنی بیوستہ کر لیں گے لیکن اگر آپ کوپریٹ کرنے کے لیے تیار ہو ہی گئے ہیں تو ہمارے کچھ سوالوں کا جواب نہیں جی آپ کے کاؤں سے کاؤں کاؤں گایا جی کشب توریش للوہ منگل کرن دیپا اور سوال ساپ سب سے پہلے ہم نے پتی گائب ہوئے تھے وہ رات میں کھیج جوگنے گئے تھے اور پھر واپس ہی نہیں آیا ہمارا دیپا کیا ہم نے دوست کی بھائی کی براتی میں سائیکل لے کے گیا تھا وہاں سے واپس ہی نہیں آیا اچھا یہ ڈائین اور پیچاس کی افواں کس نے پھیلائی سرکار ڈائین اور پیچاس کی افواں پھیلانے کی کیا ضرورت ہے وہ تو انادی کہاں سے موجود ہیں گرانتوں میں لکھا ہوا ہے اپنے کوکرموں کو دھرم کی آڑ میں چھپانے کی کوشش مت کرو سرپنچ سرکار مانیتا ہوں کو آپ کوکرم اور کھوریتی مانتے ہیں تو ہم سے پوچھی کائر ہیں ہم تو وہ ہی بتائیں گے جو برسو جے جانتے ہیں اور کیا گیا جانتے ہیں بس سرکار ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں پوجا کا سمیں ہو رہا ہے ہمیں آگ گیا دیجی نمشکل پوجا پاٹ تو ہمارا دیپا کوا بھی بہت کیا کرتا تھا کبھی کسی کا پورا نہیں چاہا اس نے بتانے کون کہاں گر دیے رہے اس کے ساتھ اس کی سائیکل بھی ہاں کھیت میں پھیک دیے چھے دیکھیں دیکھیں یہاں میرے دیپاک کا سائیکل ہیا دیکھیں نا کا حال بنا دی ہے سر لگتا ہے سائیکل پہ وہی گاڑی چڑھا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا چندن اگر ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو آس پاس ضرور کچھ میں کچھ ملے گا آرون کچھ ملتا ہے تو دیکھو جلدی جی سر یہاں سارا ایریا چھن مارو سر یہ تیکھیں ٹائر کا نیچان لگتا ہے جیپ کا ہے سر لیکن چندن اگر ایکسیڈنٹ کسی گاؤں والا سے ہوا ہوتا تو وہ گاؤں میں بتائے گا اور اگر کسی باہر والے سے ہوا ہے تو وہ ہسپٹال لے کر جائے گا اور یہاں سب سے نزدیک والا ہسپٹال اپنے تھانے کے حد میں آتا ہے اگر وہاں کوئی کیس آتا ہے تو ہم کوئر بتایا جاتا ہے پر ایسا کچھ ہوا نہیں سر ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ پہ سپاٹ ڈیتھ ہو گیا اور کسی نے باڈی ٹھکانے لگا دیا مگر ایسا سورت میں یہاں خون کا ٹریسز ملنا چاہیے یہ دیکھیں سب خون کے نیسان چندن یہ بلڈ کے سیمپلز کو فارنسک لائب میں ٹیس کے لئے بھیجوا ہوں اور یہ جو گاڑی کے نشان ہے پتہ کرو گاؤں میں کس کس کے پاس ایسے ٹائر کے نشان والی گاڑی ہے سر پتہ کرو گاؤں میں کبھی ہوا ہے ہمارے گاؤں میں یہ سب کچھ سمجھاو اس کو نہیں تو تم دونوں کو اس گاؤں سے تور پھکوا دیں گیا بریان دنی سے باہر کر دیں گیا سمجھ گیا اپنی کھوپڑی میں ڈال لیں اس بات کو چلو گئے کھا کر رہو چلا کھا برکا کھا برکار چو گھر کے اندر دوبارا خوشے تو نکل جائے آسے ہرے کھا ہی نہیں آئیں گے ہم اپنے ہی گھر کے اندر چھپ کر یہ خوش سوال نہیں کرنا پہلے بتا رہے ہیں سر پنج نے ہمارا ہکا پانی بند کر دیا ہمارا ہکا پانی بند مطلب تیرا بھی گھر کے اندر دانا پانی ساپان پولیس تو اس لیے بلائی ہے کیوں ہمارے دیپکوا کو ڈھونڈنے میں ہماری بدت کرے گی پولیس ہوا بچائے گی پساچنی سے دیپکوا کو ہرے دارو پی کے تم پگڑا گا ہو کھا گا ہے دیپکوا ہے بھونٹ پچاس ایسا کچھو نہیں ہوتا اس دونیا میں دیپکوا کونو مکھ منتری ہے جو اس کا ہر بات سچ ہوگا کتاب میں سب لکھا سچ نہیں ہوتا ہے اب یہاں پڑی رہے گی نا تو تر پا پتا چلے گا سچا اور چھپٹا خبردار گھر کے اندر کھپٹا نہیں بتا رہے ہیں آرے آرے سونا تو آنا رہی پہلے پول رہے تیروں کو مار کہا رہے ہو کہاں مار رہے ہو آئندہ اگر ہمری اممہ کو چھو دیں گے تو ہم سے بورا نہیں ہوگا آرے آرے کہاں پتیا رہا مرے زندگی میں اکے کام رہ گیا ہے روز دارو پی کے ہمری اممہ کو مار رہے ہو آگر آئندہ چھو دیں گے تو ہم سے بورا کوئی نہیں ہونے والا ہے آئندہ چلو ماں کتنا مول رہا کتنا مول رہا لے کجاز کو ان کا گھر کا پاک کتنا مول رہا سب بھگلا کھا چلا گا آرے دیپا کو آرے آرے میری بیٹوہ تم رے سرابے باپ کو تم رے امبا کی بونو پکر نہیں آرے میری بیٹوہ آرے میری بیٹوہ ہاں کان کر رہا ہوں دیکھ میرے یہ مچھردانی باندھ رہے ہیں ہاں آو تم پر ستھو ہم کیا کرے ہیں آو 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 اندر بھوسو پہلے آو آو مچھردانی توم رہے لیے لیے آو 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 لیٹو پہلے لو لیٹ گئے ہاں سو جاؤ ہاں سو گئے سو گئے بھائی نیمید ٹی 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 گائب ہوئے لوگوں کو ڈونڈ نکالیں گے ہماری ساہتہ کیجئے اسی میں آپ سب کا بھلائی کیا بھلائی کرو گے صاحب اب یہاں تو آپ کے پاس گئی تھو اس کا کیا ہوا صاحب سرپنچے ہیں ان کے پریوار کا ہکا پانی بند کرا دیں صاحب دیکھو صاحب ہمیں اپنا ہکا پانی بند نہیں کروانا ہے مجھے کونوں مدد نہیں چاہے آپ لوگ جاتے کیوں نہیں آسے چندر اب تو پکا ہو گیا ہے کہ یہ سرپنچی ہے جو لوگوں کو کوئی پولیس کی گتی ویدھیوں پر نظر رکھ رہا تھا اس کیس کی تحقیقات مشکل تھی لیکن پولیس اس کیس کی جڑ تک پہنچنے کی پوری کوشش کر رہی تھی پر سرپنچ راستے کا کانٹا بن کر بیٹھا تھا یہ دیکھیں اس ٹائر کا پیٹر کرائم سین پر جو ہمیں ٹائر کے نشان ملیں اس سے میچ کرتا ہے گاڑی چاہیے آپ لوگوں کو لے جائیے آپ ہی کی ہے ٹینک پھول ہے ترپنچ جہاں سے دیپا گائب ہوا تھا وہ ایسے ہی ٹائر کے نشان ملے تھے اس گاڑی کے نشان تو آپ کو سب جگہ ملیں گی کیونکہ ہم گاہوں میں گھومتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر وہاں سے یہاں آنا جانا لگا رہتے ہیں ہمارا وہاں خون بھی ملا ہے کیس کا سیریسنس سمجھ نہیں آتا ہے تم کو کیس کی سیریسنس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں سر گاہوں کے نوجوان ایک ایک کر کے گائب ہو رہے ہیں اسی بات کو لے کر کے گاؤں والوں میں روش ہے آپ دیکھئے ہم نے تو آپ کے سامنے استطیق کو سمالنے کی کوشش کی اب آگے کی استطیق ہم کتنا سمال پائیں گے ہی نہیں کہہ سکتے دیکھئے دروگا صاحب یہ متھیا آروب مت لگا یہ ہم پر ابھیا کے پتی کو نوکری سے نہیں نکالا ان کا خوبکہ پانی بند نہیں کیا ابھیا نے پولیس کمپلینٹ کی دی اس لیے نا دروگا صاحب ہم بھی آپ کی طرح سیوک ہیں اس گاؤں میں آمن چمن رہے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اب گاؤں والے ابھیا سے ناراج ہیں اسے بیرادری سے باہر نکالنا چاہتے ہیں تو اس میں ہمارا کیا دوش دیکھئے دروگا صاحب ہمارے گاؤں والے بڑے سبیدن سیل ہیں اگر ان کا کوئی راستہ کاٹتا ہے نا تو وہ رشتہ ہی توڑ لیتے ہیں آپ دیکھئے ہم تو استطیق کو سمالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کی خون کرابہ بڑھ جائے اور آپ کی ڈیوٹی ڈبل ہو جائے ڈمکی دے رہا ہمیں نہیں ہماری کیوں کہتے ہیں آپ کو ڈمکی دیں ہم تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ سیچویشن بہت کمبیر ہے ذرا سمل کر کے باقی آپ کو سمجھ دارے سمجھ گیا اب تم بھی سمل جاؤ نہیں تو نہ سمجھنے کا وقت ملے گا نہ سملنے کا کھا رہے یہاں گاؤں میں پولیس والے دندرہ کر کے گھوم رہے ہیں اور تم کھا کر رہے ہو مات رہنا تھ قال رہا تھا 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 그 나가 تھا 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 کھڑکی دروازے سا پند کرو خلو دو دو خلو دو خلو دو خلو دو یہ لگاو 25% نہیں گیا وہاں پند کرو خلو دو ہمیں چھوڑیں گے خلو دو خلو دو خلو دو خلو دو خلو دو خلو دو سب سب گوالا نے ہملا کردیا سب کھل دیای میرا سب 20% نہیں گئے وامن کھڑو ہمیں چودیں گے چلو درم آجا پیٹو hey کیونہ اس جنہوں موسیقی 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 مارو 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 اسے تفن کیا ہو یہاں پر یہاں پساز تفن ہے خو تو اسے خبردار یہاں پساز تفن ہے ہاتھ بھی مت لگانا چانچ کا تو پتہ نہیں ہے بچوں پر تمہارے کھانے پینے کا انتظام اب ہم کریں گے صاف گھور انارد انارد گھور انارد ارہ انہوں نے پساز کو مکت کلا دیا پساز تو ہم اتاریں گے تمہارا چوکی میں لے جا کر جلد جلدی سے مو کھول دو ورنہ یہ ڈنڈا مو کھلوائے گا بلو کن لوگوں کو مار کے ان کے کپڑے دفن کر رہے تھے وہاں صاحب وہ کپڑا تو گاہوں سے قائر کوئی سب لوگوں کرتا ہم تو کپڑا کے مات کے ہم سے پساز کو بلا کے کبر میں دفنا رہتے ہیں صاحب تیرے بولانے سے پشاز آتا ہے نا چل ہم تجھے توڑتے ہیں تو بولا پشاز کو تجھے بچانے کے لیے بھگواز گسام صاحب صاحب ہمنا کوئی بازتہ نہیں ہے کسی کو مارنے یا گاہب کرنے سے مشربی کو تو پہلے ہی سب لوگ ڈائین بھولتے تھے تو ہم تو چاہاں افسر ہے پیسہ کمانے کا لوگوں کے گاہب ہونے پر گھروانوں کے آسوں نہیں دکھتے ہیں پیسے کمانے کا افسر دکھتا ہے ہم نے کسی کو گاہب نہیں کیا صاحب صاحب آپ ہی بتائیے اگر ہم لوگ گاہب کریں گے تو کجیا بھطوریا شامچک یہاں کے لوگ کہیں گاہب ہوں گے مطلب اور بھی گاؤں کے لوگ گاہب ہوں ہیں کیا کتنے لوگ گاہب ہیں اس کا مطلب معاملہ بہت کمبیر ہے سر ان میں سے ایک گاؤں کو چھوڑ کر باقی اپنی سیمت چیت میں نہیں آتے ہیں باقی پر تھانے میں ہیں اور باقی پر تھانے سے ابھی تک دو لوگوں کے گاہب ہونے کے کمپلین آئی ہے لیکن گاؤں والوں کے کہنا یہ ہے کہ وہ لوگ کام کے لئے پنجاب گاہ ہیں آس پاس کے سبھی گاؤں کے پولیس ٹیشن سے گاہب ہوئے لوگوں کی ڈیٹیلز نکلوا سر اور جب تک لوگوں کا پتہ نہیں چند گاتا ان باباؤں کی خانترداری میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہی سر سبھی گاؤں اور پولیس تھانوں میں 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 نے پتہ لگوایا یہ دیکھیں سر وشنپور یادبپور یادبپور اور ستوہ شاہ جنگی کے علاوہ بھی ان جگہوں سے لوگ گاؤں ہوئے ہیں اور سر سب کے سب 20-25 عمر کے ہٹے کٹے لوگ ہیں سر بابا ٹھیک کہہ رہا تھا ریپورٹیٹ اور آن ریپورٹیٹ سب کو ملا کر دیکھا جائے تو اس چھیتر کے 30 سے 35 یو باگ ایک سال کے اندر گائب ہوئے ہیں سر اور کسی کے بھی گائب ہونے کو کوئی ثبوت یا سراغ نہیں مطلب کوئی آپس کے رنزر یا کوئی اور بچے نہیں سر سر کہیں یہ بلی بلی کا معاملہ تو نہیں ہے نہیں چندر اگر ایسا ہوتا تو ان کی باڈی ہی ضرور ملتی ہیں مجھے لگتا ہے یہ بندوہ مزدوری کا معاملہ ہو سر آس پاس بتا کرو کہیں کوئی زبردستین سے کام تو نہیں کروا رہا سر میں لگتا نہیں کیونکہ یہاں کے آس پاس کے سارے گاؤں لگ بھگ کھیتی باڈی سے پرباویت ہے اور یہاں کے لوگ زیادہ تو ایک دوسری کو جانتے اور گریب ہے پولس بار بار اس کیس کو ایک نئے سرے سے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن یہ معاملہ عام نہیں تھا یہ جرم عام نہیں تھا عام لوگوں کا بھیڑ بخریوں کی طرح سے یہ استعمال عام نہیں تھا تو کیا تھا ایسا جس نے ایک ہی علاقے کے تیس چالیس نوجوانوں کو ان کے پریوار سے جدہ کر دیا تھا اشا 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 اپنی رات کے قوا رہے ہو کام اپنی رات کے قوا رہے ہو کیا ہوا بابو ماں کوئی دروازہ کھٹ کھٹا رہا تھا پتہ نہیں کیوں ہمیں ایسا لگا کہ زورج جی آئے ہیں یہ تیرا وہیم ہے اچھا یہ بتا اگر سورج آتا تو کھٹ کھٹا کے چلا کیوں جاتا گھر کے اندر نہیں آتا بہت تو چنٹا مت کر سورج آ جائے گا چنٹا کرنے سے تو نہیں آئے گا چل چل اندر گھر میں چلتے چل سو جا چل سورج آتا 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 آرون یہ پیر پہ کیا نشان ہے خب لگتا ہے کسی چیز سے باندھے دے میرا بچا کیا آرہ چل سورج آتا چل سورج آتا چل سورج آتا چل سورج آتا اس آئی چل سورج آتا چل سورج آتا چلس آتا پلنیا چلس آتا کونسی گاڑی کی آواز تھی کچھ اندازہ ہے آپ کو نہیں سا بھی اندازہ نہیں ہے کہ کونسی گاڑی تھی اچھا وہ کیا بڑھ بڑھاتے ہوئے بھاگ رہا تھا کون نہیں کون نہیں کون نہیں ایسا کچھ سنا تھا ٹیک سے سنا ہے نہیں دہ رہا تھا کون نہیں ٹھیک ہے آپ لوگ فیلال جا سکتے ہیں ضرورت پڑی تو ایک بار پھر سے گلائیں گی چندر کسی نے سورج کا اپہران کر کے چھے مہینے تک اسے زندہ رکھا شاید اس کے پیر میں بیڑیا پہنا کر اسے قید کیا اور ایک دن سورج بھاگ کر گھر واپس آ لیا شاید کوئی سورج کا پیچھا کر رہا تھا جو نہیں چاہتا تھا کہ سورج اپنے گھر پہنچے اور پھر ان لوگوں نے سورج کو پکڑ کر اس کی ہتیا کر دی لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آیا اس کے دونوں ہاتھ کیوں کاٹے گئے اور اگر کاٹے تو ہاتھ وہ لوگ ساتھ کیوں لے گئے وہیں کہیں پھینک کیوں نہیں دی ضرور ان ہاتھوں میں اس چرم کا کوئی سبوت چھتا ہے کہ بولے تھے ہم بولو بولے تھے نا کہ گاؤں میں پولیس کو مت آنے دو کہ ہوا سورج مارا گیا بابا نے پچاس کو قید کر لیا تھا پولیس نے کیا کیا اور سکھ کرو گا دیا اب ایک ایک کر کے سم مر رہے ہیں سم مریں گے اس گاؤں میں سب کے سم مارے جائیں گے ہم کہہ رہے ہیں کوئی نہیں مرے گا کوئی بھی نہیں مرے گا اگر پچاس گراو والوں کو مار رہا ہے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ سورج چھ مہینے سے زندہ کیسے تھا اگر کوئی پچاس کیوں کسی آدمی کو چھ چھ مہینے تک بندک منا کے رکھے گا اور اس کے پاس اس کو مارے گا بتائیے کائن نے جادو کر دیا تیرے اوپر اسی لیے بکار 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 ہم سر ہونٹے سیدھے سوال کر رہے ہیں ہمارے سوال کے جواب نہیں آپ کے پاس تھا تو ہمارے سوال اٹھے سیدھے ہو گئے امرا دیپکوہ نے آپ سے کہا تھا پوت پچھے آس جیسی کورو چیز ہی نہیں ہے دنیا ما سب اندو بسمات ہے ہم نہیں مانتے اس کو ارے تو پھر تو چاہتی کیا ہے یہی کہ جو سورج کے ساتھ ہوا وہ ہمارے دیپکوہ کے ساتھ نہ ہو گاؤں کے کسی بھی بچے کے ساتھ نہ ہو آپ سب بھی یہی چاہتے ہیں تو پولیس کو اپنا کام کرنے دیجئے ہم آج ہوڑتے آپ ہم ماہوں کے گائب بچوں کو ڈھونڈنے میں ہمیں مدد کیجئے کسی بھی ماں کا بچہ ایسے نہیں برنا چاہیے ایسے نہیں برنا چاہیے چندن اگر آشے نے ٹھیک سنا تھا تو سورج خون نہیں خون نہیں کیوں چلا رہا تھا کیا اس نے کسی کا خون ہوتے ہوئے دیکھا تھا یا پھر اسے پتا چل گیا تھا کہ اس کا خون ہونے والا سر ہمیں سورج کی پوستمارٹم ریپورٹ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے جیہرام سے بولو کہ جیسے ہی پوستمارٹم ختم ہو ہماری بات کر آئے ڈاکٹر سے ساہ ساہب ساہب ایک تو خبر ملا ہے ساہب ساہب اسے تلاشی نہیں ہے تمہارے گھر کی ہمارے گھر کی تلاشی آپ بینہ سرچوارن کے لینے ستے ہیں تو چاپ کھڑے رو اور کوپریٹ کرو جاپ تلاشی لوں ساہب دروہ صاحب یہ سب کیا ہے مجھے کس جورو میں یہاں لائے گیا تمہاری کالی کرتوتوں کے سبے چٹھے ہیں یہ یہ ان لوگوں کی زمینوں کے کاغذ ہیں جو گمشدہ ہوئے جن جن کے بچے گائب ہوئے ان سب کی زمینیں سستے داموں پر خرید لیں اس لئے گائب ہو رہتے ہیں لوگوں سے کیا کیا گائب ہوئے آدمیوں کے ساتھ بے چاہ یا مار دیا نہیں نہیں دروہ صاحب ہم نے ان کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا یہ بات سچ ہے کہ ان کے گائب ہونے کا ہم نے فائدہ اٹھا ہے اور ہم نے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کی تو دروہ صاحب یہ تو سنجو کی بات ہے کہ جس بھی گھر سے کوئی بھی آدمی گائب ہوا وہاں کھیتی باڑی کرنے والا کوئی بھی جوان نہیں تھا بس ہم نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور کچھ پشاچ کی افوا بھی تمہیں نے پھیلائی نہیں نہیں سکار وہاں ہم نے کوئی افوا نہیں پھیلائی وہ تو شرمی کا پتی جب گہاں سے گائب ہوا تو وہاں بھوت پچاس دائن کی افوا پھیلنے لگی تو ہم نے بابا کو بلا کر کے اس بات کو اور ہوا دیا بس اور کچھ نہیں کیا سرپنچ ہو تم تمہیں لوگوں کو راہ دکھانی چاہیے جی روپ سب بولی کیا ریپورٹ ہے سورج کی موت ہاتھ کٹنے سے خون بہجانے کے کارن نہیں ہوئی ہے اس کا گلہ گھوٹ کے مارا گیا اور اس کی موت کے قریب آدھے گھنٹے بعد اس کے ہاتھوں کو گھنڈازی جیسی کسی بھاری دھار دھار چیز سے کٹا گیا اس کے دونوں پیر بھی باندھ کے رکھے گئے سارے اورگنس سارے اورگنس انٹیکٹ ہیں انفیکٹ اس کی باڈی سے آئرین کے ہائی ڈوزز کے ٹریسز ملے ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی سپلیمنٹ لیتا رہا ہو اور اس کے سٹمک اور انٹسٹائن سے بیٹ روٹ اور انار کے ٹریسز بھی ملے ہیں یعنی کہ اس انسان کو پتا تھا کہ اس کی باڈی میں خون کی کمی ہے تب یہ سارے چیزیں لے رہا تھا چندن سورج کی ستھی ایسی تھی کہ اسے آئرین سپلیمنٹ دیا جا رہا تھا فروٹ کھلایا جا رہا تھا پھر کوئی اس کا گلہ دبا کر اسے مارے گا کیوں اس کے ہاتھ کیوں کٹے گا شاید پساج کا ڈر پیدا کرنے کے لیے نہیں چندن ان ہاتھوں کے پیچھے کوئی گہرا رانس چھپا ہو یاد ہے آشا نے کیا کہا تھا سورج بھاگتے ہوئے خون خون چلا رہا تھا سورج کے جسم میں خون کم تھا وائرین سپلیمنٹ لے رہا تھا انار کھا رہا تھا بیٹ کھا رہا تھا کہیں خون چندن مجھے لگتا ہے یہ جرم ہوا یہاں ہے لیکن اس کی جڑے شہر میں چھپی ہوئی اسی لئے یہ کیس سالٹ نہیں ہو رہا ہاں کہا تھا تمہیں اوڈاپٹر سے بات کرو چلو ٹھیک ہے جو بھی ہوں مجھے بتاو بات سر لگتا ہے اس کیس کا سرہ خون سے جڑا ہوا ہے میں نے گائے ہوئے لوگوں کی فیملی اور سرپن سے پوستاج کی تو پتا چلا کی ان سبھی گاؤں میں بلڈ کیمپ لگا تھا اور گائے ہوئے سبھی لوگوں نے یہاں پر اپنا بلڈ ڈانٹ کیا تھا کچھ ملڈ بلڈ کیا تھا جان کی ہوئی چندر اپنی رسے میچ کرنا تو سر تیتیس لاپتا لوگوں نے اپنا بلڈ ان بلڈ کیمپس نے ڈونیٹ کیا ان سبھی لوگوں میں ایک بات کامل ہے ان کا بلڈ گروپ مطلب یہ ہوا سر کہ ان لوگوں کا جو اپران ہوا ان کے بلڈ گروپ کی وجہ سے ہوا بلکل کوئی انہیں پکڑ کر لے گیا اور زبردستی ان کا خون نکال کر اسپطال میں بیچنے لگا سورج کے ہاتھ بھی اسی لئے کار دیئے گئے تاکہ اس کے ہاتھ پہ سرنج کے نشان سے یہ نہ پتا چلے کہ اس کا بھی خون بیچا جاتا تھا بلڈ فارمنگ یعنی کہ خون کا اتبادن خون کی کھیتی یہ وہ گھنونہ اپراد ہے جس میں لوگوں کو بندق بنا کر زبردستی ان کا خون نکالا جاتا ہے اور پھر انہیں الگ الگ ہاسپٹلز میں عوید روپ سے بیچا جاتا ہے اور بلڈ فارمنگ کا یہ کیس ان چنندہ کیسز میں سے تھا جو کی سامنے آیا تھا ایک ایسا اپراد جو کی اس سمیں کافی نیا تھا اور جس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا اور سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اس بارداد کو انجام دینے والے کون تھے اور کہاں تھے وہ اگوا ہوئے آدمی کیا وہ زندہ تھے یا پھر انہیں بھی سورج کی طرح سے مار دیا گیا تھا سر آپ ایسے آروپ نہیں لگا سکتے تو پھر یہ کیا ہے یہ وہ گاؤں ہیں جہاں آپ نے بلڈ ڈونیشن کیم لگایا تھا اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بلڈ ڈونیٹ کیا تھا تو ایک سا لوگ ہے ایک ایک کر کے یہ سب غائب ہو رہے ہیں کئے ہیں لوگ سر ہمیں کیا پتا ہسپٹل کی آرڈ میں بلڈ فارمنگ ریکٹ چلا رہے ہیں سر آپ بے سلس ایلیگیشن لگا رہے ہیں سر بلڈ کیم کے ایک ایک بلڈ کونسے ہسپٹل میں گئے کس کس مریج کو دیئے گئے سب کے ڈیٹیل آپ کو دیئے جائیں گے یہ ڈیٹیل آپ کے یہاں کس کس کے پاس ہے سر سرور پہ ہے سب ہی ڈاکٹرز نرسز اور لیپ ٹیکنیشن اسے ایکسس کر سکتے چاہیک بارت دائیے آپ کے یہاں کو ایسا سٹاف ہے جو ہسپٹل کی فیسنٹیز کا میسیوز کرتا ہو ہاں سر ایک جونیر ڈاکٹر تھا پیتولوجی والا اسے میڈیسن ہیرا فیری کرنے کی عادت تھی کریب ایک سال پہلے ہم نے اسے ہسپٹل سے نکال دی کیا نام ہے اس کا اس کا نام تھا سندیب اور باقی کی ڈیٹیلز آپ کو آفیس میں مل جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم اس کو فولو کرو سر چیتن کا فون تھا اس کا پتہ چل گیا ہے موسیقی موسیقا 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 بولا بس بس بول ہمیں جب ہوسپٹل سے نکالا گیا تو ہمارے پاس کام نہیں تھا لیکن ہمارے پاس ہسپٹل کے پچھلے دو سال کا بلڈ ڈونرز کا ڈاٹا تھا ہم نے گاؤں والوں کو پیسے کا لالچ دیکھ کر اپنے ساتھ ملا لیا پھر وہ ہمارے لئے نئے ڈونرز لانے لگے ہیں جیسے گائے پالتے ہیں ویسے ہم انہیں پالنے لگے ہیں گائے دودھ دیتی تھی اور یہ ہمیں خون دینے لگے ہیں پھر ہم نے گاؤں کی کچھ عورتوں کو خون چڑھانا اور ڈرپ چڑھانا سکھایا اور وہ یہ کرنے لگیں سورج کو کیوں مارا صرف باثروم کے ٹائم پہ ہم چینڈ کھول دیتے تھے لیکن اس نے گارڈ کو روڈ سے مارا اور بھاگ گیا ہم نے اس کا پیچھا کیا تو پتہ نہیں کہاں چھپ گیا لیکن ہم جانتے تھے کہ وہ رات میں اپنے گھری آئے گا تو جیسے وہ گھر پہنچا ہم نے اس کو گاڑی میں اٹھا لیا لیکن وہ شور مچانے لگا تو ہم نے اس کا ٹیٹو عدب آ دیا ہاتھ کیوں کاٹے اس کے تاکہ سرنج کے نسان نہ دیکھیں آپ کو جو روم کے نشان کتنے بھی چھپا لو نا مجرم نشانے پہ آ ہی جاتا ہے کاؤں کا اور کاؤں کاؤں شاہر ملے تمہارے ساتھ مو کھولے گا ہم ہم شہر کے ہسپتال میں چھاڑو مارنے کا کام کرتے تھے وہ ہی ہم کی سندیب جیسے پھینٹ ہوئی تھے ہسپٹل چھوڑنے کے بعد میں وہ ایک بار ہم سے ملے اور پیسہ کھوانے کا یہ طریقہ بتایا اور لالچ اتنا بڑھا کہ اپنے ہی بیٹے کو اٹھا لیا کاؤں ہیں وہ تم نے اپنے ہی بیٹے کی جان لے دی نے 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 ساپ اور ہم اپنے ایک لوتے بیٹے کو کاؤں مالیں گے اسی کے لئے تو تیتنا کچھ کما رہے تھے پر اس دن وہ ہمڈا پیچھا کرتے کرتے ہٹری تک پہنچ گیا یہ کاؤں میک اور پکڑے تھے لیکن اس کو پی لیا ہوا ہے نے 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 بھیمار لوگ کو نہیں بلکل نہیں ہاں اور شنڈیب چی کے ساتھ بات کرتے ہم کو دیکھنے کاؤں ہیں کاؤں ہیں کاؤں کر رہا ہے یہاں پہ یہ تم آپ سے پوچھ رہے کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں بچوہ کاؤں کر رہا ہے یہاں پہ دیکھنے رو پیسن پڑھا ہے سب دلات چل رہا ہے تب سمجھ میں آرہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں ہم گھر جا کے اممہ کو ساپتا دیں گے آپ کو لسکو بھی آپ لوگ ریکھئے ہم سمجھ پٹ سمجھmb outcomes ہم سمجھے کو بہت سمجھے بنا رہے تھے منا رہے تھے بہت کوrators کر رہے تھے یعنی چین تو اسے ادلے بانے پیچھے سے ساسنڈیپ چی بھاب عیدلام ہے ہے ہم اس کو مارنا نہیں چاہتے تھے ہوسنڈیب چی بولے ایک ہم نے بارے میں جان گیا اگر پولیش کو بتا دے گا تو ہم نے لئے بہت مشکل کھڑا ہو جائے گا اسی لئے اس کو مارے اور باہر گار دیئے اور سیکل وہاں پھک پیساج کا ڈر آگے بڑھانے کے لئے ہم نے تھوڑا خون بھی وہاں پھکوا دیا بھائی بھائی جوڑ کے رکھے تھے بھوش سے کے لئے اس کے لئے ایک پیسہ کرچہ نہیں کیا پر ہم کو کام آرمتا جو کام ہم اس کے لئے کر رہے ہیں وہی کام اس کی جان لے لے گا بکواس مت کرو اچھے کاموں کے لئے کوئی غلط ذریعے سے پیسے نہیں جوڑتا اپنے بیٹے کو مارنے کے بعد بھی تم ڈاکٹر کا ساتھ دے رہے اور گاؤں میں پشاج کی عبا بھی تم نے پھیلائی اور شرمی کو ڈائن بھی تم ہی نے بتایا شرمی کے ڈائن انہیں کیا فام پھیل آتی تاکہ اپنے پتی کیا کھونے کے خبر پولیس کو نہ دی کیا سپاپو کیا سپاپو کھونے کیایا تھا تو ہمرا لے لے دے کیا ملا سنتوش کو اپنے گاؤں میں اس جرم کا بیچ بوکر آسانی سے کمائے ہوئے پیسوں کے بدلے میں اس نے اپنا بیٹا کھویا اور اب جیل کی سلاکوں کے پیچھے بیٹھ کر روئے گا سوارت میں اندھے بابا اور سرپنچ نے ایسی مشکل گھڑی میں بھی افسر دیکھا اور لوگوں کا شوشن کیا کیا ایسے لوگوں کی آتما انہیں دھکارتی نہیں ہیں جو دوسروں کا چین چھیندتا ہے وہ خود بھی کبھی چین سے نہیں سو پاتا اس لئے غلط رہا پر چلتی ہوئی بھیڑ میں شامل ہونے سے پہلے سوچیے کیونکہ ہماری سوچ ہمارے سماج ہمارے راشت کا نرمان کرتی ہے اپنی سوچ کا خیال رکھیں اور بھیڑ کی مانسکتہ سے بچیں اب میں آنوب سونی آپ سے بیدا لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں جرم کی ایک اور کہانی کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں کریم پیٹرول ڈائل ایک شون نشون سبک ایک کو سیکھ ہم سب کو جہن